آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا اپارٹمنٹ لے کے آئے جو کہ ہے انیس سو پچاس سکوئر فیٹ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو دے رہے ایکسٹرہ لینڈ جو کہ دس مرلے تک تقریباً ایکسٹرہ لینڈ بن جاتے ہیں آپ لوگ یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ اسی اپارٹمنٹ کے ساتھ ہے اپارٹمنٹ ہم آپ کو وزٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں صرف چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ یہ ایکسٹرہ لینڈ دیکھ لیں یہاں پر آپ ایک اچھا سا لان بنا سکتے ہیں گارڈن بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ شام کے ٹائم دوپیر کے ٹائم بیٹھ کے چائے پی کے انجائی کر سکتے ہیں ابھی جاتے ہیں اپارٹمنٹ کی طرف اور آپ کو اپارٹمنٹ دکھاتے ہیں یہاں سے آپ کی مین انٹرنس ہوگی یہ باہر کی طرف کوئی پارٹیشن لگائی گئی ہے ایسے ہی سیکیورٹی پرپس کے لئے اور کوئی مطلب اس کا نہیں ہے اور جو مین دروازہ ہے اپارٹمنٹ کا وہ یہ ہے جہاں سے آپ مین اپارٹمنٹ کی طرف انٹر ہوں گے اس کے ساتھ ہی اس سائٹ پر یہ جو کمرہ ہے یہ بلکل الگ کمرہ ہے اٹیچ واش روم ہے یہ ایک گیسٹ روم کے لئے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی مطلب ایسا میں مانے جو گھنٹے دو کے لئے آتے ہیں تو آپ بلکل گھر سے باہر ان کو ادھر بٹا سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جو کہ گھر سے بلکل الگ ایک روم آپ کو مل جائے گا اٹیچ واش روم ہے اور بلکل نارمل سائز کا کمرہ ہے کوئی اس طرح کے ایشو نہیں ہے یہاں سے جیسے ہی آپ انٹر ہو جائیں گے تو آپ انٹر ہوں گے اپارٹمنٹ کے ڈرائنگ روم میں یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے کافی کھلا ڈولا ڈرائنگ روم ہے آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر ہر چیز کلر شلر کا کام ہوا ہے دروازے پینٹ سب کچھ ہو چکا ہے بیچ میں لائٹنگ کا کام وہ سب کچھ ہو چکا ہے اور گیس یہاں پر لگی ہوئی ہے گیس کے لیے یہاں پر یہ چمیز ٹائپ بنائی گئی ہے جہاں پر آپ ہیٹر وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیواروں کے جو بارڈر وغیرہ ہے یہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور کافی اچھی کالیٹی کا کام یہاں پر ہوا ہے ٹائل لگے ہوئے اور اوپر سیلنگ بھی ہو چکی ہے اگر آپ کو دکھا سکے یہ سیلنگ وائٹ کالر کا ہے بڑا دیسنڈ سا اور سوبر سا جو کالریں وہ یوز ہوا ہے اس میں اور باقی لائٹنگ کا کام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ انٹر ہوں گے اس اپارٹمنٹ کے ڈرائنگ روم میں ڈرائنگ روم کے ساتھ جو ایک دروازہ ہے وہ کچن کی طرف ہے یہاں پر آپ کچن کی طرف آئیں گے اپارٹمنٹ تھوڑا سا گندہ ہوا ہوئے کیونکہ لاسٹ ایک مند سے یہ خالی پڑا ہوئے جو رینٹ والا تھا وہ چلا گیا تو یہ کچن ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر آپ تھوڑا سا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کلر نہیں پسند اور یہ بڑے مناسب ریٹ میں آ رہے ہیں ریٹ میں آپ لوگ کو آخر میں بتاؤں گا آپ اس سے نہیں بتا رہا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ پھر ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہیں ریٹ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا تو یہ اس کا کچن ہے کافی کھلا ڈولا سا کیچن ہے اس کے بعد ڈرائنگ روم سے آپ انٹر ہوں گے لاؤنج میں یہاں سے آپ کا لاؤنج شروع ہو جائے گا اور یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے اس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج سے تین دروازے ہیں ایک دروازہ سٹور کا ہے یہ ایک چھوٹا سا سٹور بنائے گیا ہے اس اپارٹمنٹ میں سٹور کے بعد یہ ایک روم ہے بیڈ روم اور اس بیڈ روم میں بھی آپ لوگ آرام سے اپنا بیڈ وغیرہ رکھتے ریلیکس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹیج واش روم ہے واش روم بھی آپ کو لوگوں دکھا دیتے ہیں کافی کھلا ڈولا سا اپارٹمنٹ ہے اس میں یعنی آپ کو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کے لئے جگہ تنگ ہوگی یا کچھ اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے جو کہ ماسٹر بیڈ روم ہے ماسٹر بیڈ روم ہے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے آپ کو سب سے پہلے ان کے کبڑڈ روم میں ملیں گے اور کبڑڈ کے ساتھ یہ روم یہاں پر اور اس کے ساتھ یہ اٹیج واش روم اس کا واش روم جو ہے کافی کھلا ہے کیونکہ ماسٹر بیڈ روم ہے تو ماسٹر بیڈ روم کا سائز بھی بڑھا ہے اور اس کے ساتھ واش روم کا جو سائز ہے وہ بھی بڑھا ہے واش روم بھی آپ لوگوں کو اندر سے دکھا دیتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ٹائل کا کام ہو چکا ہے تقریباً آدھی سے زیادہ دیوار جو ہے نا اس پر ٹائل لب چکا ہے تو یہاں پر آپ کو کوئی اس طرح کی ایشو نہیں ہوگا نمی وغیرہ کا یا کچھ تو یہ پورا اپارٹمنٹ تھا لیکن اس اپارٹمنٹ میں سب سے مزی کی جو بات ہے وہ یہ باہر جو اس کے ساتھ تقریباً دس مرلے کا ایکسٹر لینڈ آپ کو مل رہی ہے نا یہ سب سے مزی کی بات ہے اور اس طرح بھی آپ لوگ ایک چھوٹی سی گیلری ٹائپ بنا سکتے ہیں اس سائیڈ پر تو یہ بھی آپ کو لاؤن سے بلکل آپ کو جو ویو نظر آئے گا یہاں پر ایک اچھا سا چھوٹا سا گارڈن آپ بنا لیں تو لاؤن سے بھی آپ کو اچھا ویو نظر آئے گا اس اپارٹمنٹ کے سب سے جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ اس کے ساتھ گارڈن کا جو ایریا یہاں پر آپ کو کسی بھی اپارٹمنٹ میں اتنا ایکسٹرالینڈ نہیں ملتا جو کہ اس اپارٹمنٹ کے ساتھ مل رہا ہے اور یہ آپ لوگ باہر کی طرف سے بھی جا سکتے اور اپنے ڈرائنگ سے بھی آپ یہاں کا ویو انجائے کر سکتے کیونکہ بلکل جو دو کڑکیاں لگے ہوئے اس کے سامنے ہی یہ ایکسٹرالینڈ ہے یہ اپارٹمنٹ آپ کو ملے گا اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے جی فیفٹین میں یہ اپارٹمنٹ ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو آپ کو سکرین پہ نمبر شو ہو رہے ہوں گے یا آپ ہمارے ویب سائٹ بھی ویزٹ کر سکتے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ اس طرح کا اپارٹمنٹ آپ کو اور کہیں پہ نہیں ملے گا اور ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے کہ جب آپ ویزٹ کریں گے تو آپ کو یہ جگہ بھی پسند آئے گی کافی پرسکون جگہ ساری فیملیز یہاں پر رہتی ہے جب بلکل مہم گھروں سے اور مرکز سے شور شرابے سے بلکل سائٹ پر پرسکون جگہ فیملی کے ساتھ آپ رہے ریلیکس ہو کے رہے اور انشاءاللہ آپ ہمیں دعائے دیں گے کہ اس طرح کا اپارٹمنٹ آپ نے نکالا کہاں سے اپنا خیال لگئے اپنی اٹھکیت ماؤل کا خیال لگئے اللہ حافظ